اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو عزیزو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج جمعہ کا دن ہے جمعہ آپ کو مبارک ہو اور گوڈ مارننگ بھی ہو اور اچھا دن ہے موسم بھی اچھا ہے صبح صبح بارش بھی ہوئی ہے دوستو بڑی ضروری بات کرنی ہے میں نے آپ سے بہت ضروری بات کہ آپ کو بتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا مختلف ہیلو بہانوں سے یہ پروگرام کرتا رہا ہے کبھی عورتوں کا سہارہ لیتا ہے کبھی بچوں کا لیتا ہے آج کل اس نے وکیلوں کو ڈھال بنایا ہو گئے ٹھیک ہے بہت مکار انسان ہے اس کو آپ ثابت کر چکے ہیں اس کی بیویوں نے ہمیں بتایا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ مکار ترین اور میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتا لیکن اس نے وکیلوں کا سہارہ لیا ہوئے ٹھیک ہے اس دن بھی پولیس گئی ہے تو وکیلوں نے ان کو کہا ہے جی کیا ہے یہ وہ تو پولیس واپس آ گئی ہے ٹھیک ہے بلکہ انہوں نے رکاوتیں کھڑی کر دی ہیں بات یہ ہے میں آج بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک سیمینار ہوا ہے سیمینار سیمینار کس طرح ہوئے ہے جو حامد خان گروپ کے جو حامی لوگ ہیں اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی صدر ہوئی ہے ڈسٹک بار میں بھی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ بار کا بھی صدر ہوئی ہے جبکہ بلوچستان میں سندھ میں کے پی کے میں اور دوسری ہائی کورٹوں میں وہاں پہ دوسرا گروپ ہے آزم نظیر تارڑ والا گروپ ہے انہوں نے آج ایک سیمینار کیا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان کے حامی لوگ ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ میں کیس نہیں جانے چاہیے اور یہ ہے وہ ہے یہ صرف اور صرف استعمال خان عمران خان جو ہے استعمال خان میں نے کہہ دی یہ بلکل استعمال خان ہی ہے یہ ہر بندے کو استعمال کرتا ہے وہ فردوس آشک امان نے کہا ہے نا کہ یہ ٹیشیو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکتا ہے تو آج کل اس نے وکیلوں کا بنایا ہوا ہے اپنا اتفاق سے اس گروپ میں لاہور میں وہ جیتے ہوئے ہیں اور عابد زبیری جو ہے وہ ہمارے رسپیکٹیبل صدر ہیں لیکن ان کی ویڈیو ہی لیک ہوئی ہے جس کے اوپر اب کاروائی ہوگی تو ان کی شاید وقالت کا لساس بھی ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اور اشتیار کے خان ہے جو ہمارے لاہورہ ہی کورٹ بار کے ان کو عمران خان نے اپنا نمیندہ بنایا ہویا ہے کہ جو مرضی میرے کیس ہو آپ میری طرف سے دسکت کر کے تو آپ پیش ہو جائے کریں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے رانہ انتظار صاحب جو ہے ہمارے ڈسٹرک بار کے صدر وہ بھی تو یہ ایک گروپ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وکیل رہیں آپ پارٹی میمبر نہ بنیں میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سمی ابراہیم اور عمران ریاض کو میں میں صحافی نہیں مانتا میں ان کو پی ٹی آئی کا رکن مانتا ہوں ٹھیک ہے وہ رکن کے طور پر کام کرے تو پھر ان کو اسی طریقے سے یہ جو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں آپ کیا بات ہے صحافی ایسی باتیں کر سکتے ہیں صحافی نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے فار اینڈ اگینس حق میں مخالفت میں صحافی نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک پارٹی بننا ہوتا ہے کہ بالکل نظر آ جائے نون لیگ والے چور ہیں یہ کہہ سکتا ہے صحافی یا کوئی وکیل یہ کہہ سکتا ہے کہ نون لیگ والے چور ہیں وکیل کا کیا کام ہے بھئی تم اس کی وقالت کرو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف چور ہے یا زرداری چور ہے یا شباز شریف چور ہے یا مریم نواز آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ آپ کو بتائیں ہمیں تھانے میں جانے کی بے بندی ہوتی ہے ہم تھانے میں بھی نہیں جا سکتے یہ ہمارے لیے بار کونسل میں پابندی ہوتی ہے کہ کوئی وکیل تھانے میں نہیں جائے گا وکیل کا کام عدالت میں آپ بے شک سو مقدمے آپ عمران خان کی عدالت میں کریں تو کریں موسٹ ویلکم کوئی رکاوٹ نہیں فیس لیں نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ اس کی اتر چوکی دارہ کریں ہم اس کی اوپر تنقید کریں گے آزم نظیر تارہ نے بیان دیا ہے کہ جناب جن لوگوں نے ملٹری کے اوپر حملہ کیا ہے ان کے ملٹری کورٹ میں کیس چلنے چاہیے اور یہ انیس سو باون کا قانون موجود ہے تو اس انیس سو باون کے قانون کے مطابق جو ملٹری کے اوپر حملے ہوئے ہیں وہ تو ملٹری کورٹ میں ہی جائیں گے اور یہ نیا قانون نہیں ہے نہ کوئی سپیشل عدالتیں بنائی گئی ہیں عمران خان کے دور میں خود ہمارے وہ ایک وکیل صاحب نے بتایا ہے جو ملٹری کے میجر ریٹائر ہے کہ چوبیس سیولین کے وہاں پہ مقدمے چلے اور عمران خان نے کہا تھا کہ بلکل دہشت گدی کے مقدمات بھی ملٹری کورٹ میں چلنے چاہیے تو یہ ہمارے وکیلوں کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان ہمیں استعمال کار رہا ہے بھئی جو وکیل ایم ایم پی کا ٹکٹ لینے جا رہا ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ممبر ہے پھر اس کو اگر کوئی وہاں ڈنڈا سوٹا پڑے گا تو پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پر پڑے گا وہ بار کونسلوں کو یا وقالت کے لسانس کو استوال نہیں کر سکتا عمران خان کے لیے وہ ایم پی ہے یا ایم ای نے ہے ٹکٹ لینے گیا ہے اس کو وہاں ڈنڈا سوٹا کوئی پڑا ہے کوئی بات ہوئی ہے کوئی بات بھی ہوئی ہے تو وہ یہ آکے نہیں کہہ گا کہ وکیل کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے حامد خان صاحب ہمارے ریسپیکٹیبل سینئر ہے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ کے ہار چکے ہیں پی ٹی آئی کا پھر وہ عمران خانوں سے نراض ہو گئے تھے آج کر پھر صلح ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے کتنے وکیل ہیں جاننے والے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے گئے تھے کسی کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا جس کو نہیں ملا وہ نراض ہے جو مل گئے وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے سر یہ جو بار کانسل کے آپ پیسوں کے اوپر سیمینار کروا رہے ہیں عمران خان کے حق میں صرف مجھے یہ بتائیں علی زفر سینیٹر پی ٹی آئی کا سینیٹر علی زفر اس نے ٹی وی پہ آکے خود نو مئی کے بعد اس نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کور کمانڈر ہوس پہ حملہ کیا ہے جی ایچ کی راولپنڈی پہ حملہ کیا ہے میہ والی پی ای ایف بیس پہ حملہ کیا ہے ان کے کیس ملٹری کورٹ میں چلانے چاہیے نکال کے دیکھ لو جیو کی فٹنگ نکال کے دیکھ لو علی زفر نے کیا کہا ہے یہ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ملٹری کورٹ سے جو ہیں وہ حرام ہیں تمہارے لیے حلال ہیں تو آپ کے لیے حرام ہیں ہر وہ چیز یہ سمجھ لیں کہ عمران خان اس وقت وکیلوں کو استعمال کر رہے ہیں بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہیں وکیلوں کے حوالے سے بھی لہٰذا ہمارے وکیل بھی ہوش کے ناخل لیں رانہ انتظار صاحب ہو اشتیاق صاحب ہو زبیری صاحب ہو یہ حامد خان صاحب ہو یہ سب قابل اعترام ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ کہاں پہ عمران خان ان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے مجھے یہ بتائیں یہ وکیل کو زیب دیتا ہے وکیل کی اپنی عزت ہے کالے کوٹ کی عزت ہے کہ آپ روزانہ چوکی دارہ کریں وہاں پہ عمران خان کے گھر جائیں اور چوکی دارہ کریں یہ زیب دیتا ہے وکیل کو وکیل کا کام عدالت میں بس ہم جب تھانے نہیں جا سکتے تو زمان پارک جلینے کیا جاتے ہیں بھئی آپ اس لیے اس چیز کو ہمارے نمیندے یہ سمجھیں پاکستان بار کونسل کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ وہ ادارہ نہیں ہے جنہوں نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سارے حسن پاشا وغیرہ جو ایگزیکٹیو کے چیرمین ہے یہ پاکستان بار یہ وکیل نہیں ہے تو خدا کے لیے اپنے گروپ میں رہیں عمران خان کی لاتھی نہ بنیں عمران خان کی بندوق نہ بنیں عمران خان کی ڈھال نہ بنیں اپنی عزت اپنے کالے کوٹ کی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں عمران خان کو اس وقت صرف اور صرف وکیلوں کا سارہ ہے اور یہ بہت سوچے سمجھے منصوبے کے دہت وہ کر رہے یہ یہ کام کہ مجھے اس وقت وکیل ہی بجا سکتے ہیں بھئی عدالت میں ان کا کام کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ ان کے لیے مسیوز ہوں گے باہر کو مسیوز کریں گے جو سیمینار کرا رہے ہیں یہ ہمارے پیسوں سے آپ کروا رہے ہیں اور نعرہ صرف آپ عمران خان کا لگا رہے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہم اسے اختلاف کریں گے اس لیے آزم نظیر طالر صاحب نے جو بیان دیا ہے ملٹری کوٹ والا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے یہ انیس سو باون کا قانون ہے اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نو مئی کو چاہے ان میں کوئی بھی ہو انہوں نے حملہ کیا ہے فوجی تنسیبات پہ ان کا کیس ادھر بنتا ہے اور ادھر عدالت لگتی ہے ادھر ان کو حق ہے کہ وہ بعد میں سیول کورٹ میں ہائی کورٹ میں اپیل کریں ریٹ کریں ان کا حق ہے وہ سپریم کورٹ میں جائیں سزا کے بعد یہ کوئی وہ اندہ قانون ہے یہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے قانون ملٹری کورٹ کا اس لیے خبردار وکیلوں مس یوز نہ ہو اپنے آپ کو استعمال خان کے آگے استعمال نہ ہونے دو یہی تمہاری سمجھداری ہے ہمارے آپ سب نمیندے ہیں لیکن نمیندے رہیں آپ ان کے پی ٹی آئی کے نمیندے نہ بنیں آپ وکیلوں کے نمیندے بنیں پی ٹی آئی کے نمیندے نہ بنیں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے وکیلوں کے